ہیلو دوستو تو سواگت ہے آپ کا اس نئی ویڈیو میں اگر آپ کا ویزا پندرہ جولائی سے شروع ہو رہا ہے تو کیا آپ اپنی جو جرنی ہے وہ ایک دن پہلے فلائٹ پکڑ کے چودہ جولائی سے شروع کر سکتے ہیں کے نہیں بلکل ایسی ہی کچھ سچویشن میرے ساتھ ہو گئی تھی جب میں نے پچھلے سال 2019 جولائی میں میں نے رہیشیا کا ٹرپ کیا تھا میرا جو رہیشیا کا ویزا لگا تھا وہ تھا پندرہ جولائی سے شروع ہونا تھا اور جو میری فلائٹ کی ٹکٹ تھی وہ میں نے اے رستانہ سے بک کر رکھی تھی اور وہ بھی پندرہ جولائی سے شروع ہو رہی تھی ایکشلی ان دنوں میں ہوا کیا کہ پاکستان کا اگر آپ کو پتا ہوگا اے سپیس بند چل رہا تھا جس کے قارن انڈیا سے جو بھی رہیشیا جانے والی ساری فلائٹ سی وہ نیچے بومبے سے ہو کر وہ دوبائی سے ایک دم گھوم کر فلائٹس جا رہی تھی اگر پاکستان کا اے سپیس کھلا ہوتا ہے تو ہماری جو انڈیا سے رہیشیا کی جانے والی فلائٹس ہو پاکستان کے اے سپیس کے اوپر سے ہی جاتی ہیں تو خیر ان دنوں میں میری ڈیٹس میں اچانا کچھ ایسا ہوا کہ اے رستانہ کو میری جو فلائٹ ہے وہ پری پونکنی بڑی مطلب میرا ویزا لگ چکا تھا پندرہ جولائی سے جو شروع ہونا تھا میری فلائٹ آلیڈی بک تھی پندرہ جولائی سے لیکن اے رستانہ نے میری فلائٹ چودہ جولائی سے شروع کر دی اور میں نے خیر ایکسپٹ کر لیا لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ شاید میں کسی دکت میں فرض سکتا ہوں کیونکہ میرا جو بورڈنگ جو میرے پلین ہوگا وہ ایک دن پہلے ہوگا تو اس کے لیے میں نے رشن امبیسی میں کال کیا تو میں نے امبیسی والوں کو ساری سیچویشن بتائی تو رشن امبیسی نے مجھے کہا کہ دیکھو آپ انڈیا سے دلی سے آپ بورڈ کرو گے پلین کو چودہ جولائی کو لیکن آپ رشن پہنچ رہے ہو پندرہ جولائی کو اور رشن پہنچتے سار جس دن آپ پہنچو گے اس دن آپ کے پاس رشن کا ویلڈ ویزا ہے مطلب پندرہ جولائی سے شروع ہو رہا ہے تو رشن کو صرف اس چیز سے لینا ہے کہ آپ جس دن آ رہے ہو ہماری کنٹری میں اس دن آپ کے پاس ویزا ویلڈ ہے کے نہیں ہے تو میرا پندر جولائی کو تھا تو رشن امبیسی نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن انڈین پاسپورٹ کنٹرول یعنی انڈین امیگریشن آپ کو دکھت کھڑی کر سکتی ہے وہ شاید آپ کو بورڈ نہ کرنے نے پلین لیکن میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر بائی چانس انڈین امیگریشن مجھ سے پوچھے گی کہ آپ کا رشن کا جو ویزا ہے وہ اگلے دن شروع ہو رہا ہے اور آپ آج چودہ کو مطلب آپ فلائٹ پکڑ رہے ہو تو مجھے میں نے سوچ رکھا تھا کہ ان کو میں بولوں گا کہ میری جو فلائٹ تھی انڈیا سے جو رشن جاری تھی وہ اس کو راستے میں کذاکستان میں رکھنا تھا تو کذاکستان میں میرا بیس بائیس ہنٹے کا سٹاپ تھا ایکشلی کذاکستان میں میں نے سٹاپ اس لیے لے رکھا تھا کیونکہ میں ائر استانہ سے جارہا تھا اور کذاکستان والوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان کے کنٹری میں ائر استانہ سے آتے ہیں اور کسی تیسے کنٹری میں جارہے ہیں آپ تو کذاکستان آپ کو فری ویزا دیتا ہے فری ہوتل لیتا ہے وہ آپ کو فری ائерپورٹ ترانسورز دے گا مطلب آپ کو ائرپورٹ سے ہوتل تک چھوڑے گا اور ہوتل فائیس سار دیتا ہے کذاکستان اور ساتھ میں آپ کو میلز بھی دے گا مطلب وہ ہوتل میں جس میں آپ ٹھہریں گے تو آپ کو وہاں میل بھی ملیں گے تو یہ ساری جو فیسیلیٹیز ہے کذاکیستان دیتا ہے ٹرانزیٹ پرسنجرز کو جو مطلب کذاکیستان میں رک رہے ہیں اور ان کا آگے کسی تیسی کنٹری میں ڈیسنیشن ہے تو یہ ساری چیزیں میرے کو ایک ٹالر میں ملی اور اس پروگرام کا نام ہے اے رستانہ کا سٹاپ آور پروگرام خیر تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ان کو بول دوں گا کہ میرے کو مطلب کذاکیستان جانا ہے اور کذاکیستان سے بعد میں رہشیہ کا ویزا میرے پاس ہے ہی اب ایسی سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا بہتر ہے اب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے اگر بائی چان صاحب کی سیچویشن ایسی ہوتی کہ جس دن آپ کا ویزا ہے اس سے ایک دن پہلے آپ کو فلائٹ پکڑنی پڑ رہی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں آپ کو جانے میں ایک دن لگ جائے ایک سے زیادہ دن بھی لگ سکتا ہے دو دو دن لگ سکتے ہیں جیسے بیچ میں لے اوبر بڑا پڑ سکتا ہے کسی کنٹری میں اکثر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دن پہلے ٹکٹ بگروا لیتے ہیں جان بوچھ کے نہیں کراتے لیکن گلتی سے اگر ایسا ہو جائے کبھی تو آپ کو بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ جس دن اس کنٹری میں آپ انٹر ہو رہے ہو اس دن کا اس کنٹری کا آپ کے وسویزہ ہے کہ نہیں اس کے لیے ایک چیز اور کرنی چاہیے آپ جس بھی ائر لائن سے جا رہے ہو سجیشن یہی ہے کہ آپ اس ائر لائن سے پوچھ لیں کہ بھائی ایسی ایسی پرابلوم ہے کہ آپ میرے کو بورٹ کرنے دیں گے کہ نہیں کیونکہ اگر بھائی چانس اس کنٹری میں آپ کو انٹری نہیں ملی اگر کوئی پرابلوم ہو جاتی ہے اور اس کنٹری میں آپ کو انٹری نہیں ملتی ہے تو یہ سارے کا سارا جو ذمہ واری ہے آپ کی ائر لائن پر آ جاتی ہے ان کو فائن پے کرنا پڑتا ہے اور ائر لائن کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس پیسنجر کو جس کو اس کنٹری نے الاؤ نہیں کیا انٹر کرنے کے لیے اس کو واپس اس کے دیش میں چھوڑ کے آنا تو یہ سارا ائر لائن پر ہوتا ہے اور ائر لائن یہ سارا خرچہ ایکسپینس جتنا بھی ائر لائن اٹھاتی ہے اس میں پیسنجر کو واپس آنے کے لیے مطلب کچھ پے نہیں کرنا پڑتا تو اس لیے ائر لائن تھوڑی سی سٹکٹ ہیں اس معاملے میں میرے ساتھ یہ پرابلم اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ رشیا کا جو ویزا ہے وہ جیسے باقی ایمبیسیز دیتی ہیں جیسے ایک مہینے کا دے دیا بیس دن کا یا پندرہ دن کا دے دیا رشیا ایسا ویزا نہیں دیتا آپ کو رشیا جب آپ ویزا اپلیکیشن فارم بھرتے ہیں اس میں جو آپ نے ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں جیسے میں نے لکھی تھی پندرہ سے پچیس چلائی تو میرے کو وہ جو ویزا ہے پندرہ سے پچیس چلائی تک کا ہی ملے گا تو سجیشن یہی ہے کہ جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں سب سے پہلے تو ڈیٹس کو آپ تھوڑا سا پانچ چھ دن ایکسٹر کریں مجھے کرنا چاہیے تھا دس چلائی سے تیس چلائی اگر میرا دس دن کا بھی پروگرام ہے تو میں بیچ کے مطلب بیس دن اپنے سیف رکھوں پانچ دن پہلے اور پانچ دن بعد میں اس کا ایک طریقہ اور ہے جب بھی آپ کسی امبیسی میں ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس امبیسی والے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جیسے آپ کو پانچ دن پروسیسنگ ٹائم لگے گا آپ کو ویزا کو اپروو کرنے میں تو آپ اپنے دماغ میں وہ پانچ دن لے کر چلیں لیٹسے آپ نے پندرہ تاریخ کو ویزا اپلائی کیا ہے تو آپ مان کے چلیں کہ بیس تاریخ تک آپ کو ویزا ملے گا اگر امبیسی والے کہہ رہے ہیں کہ پانچ دن لگتے ہیں تو آپ اپنی ائر ٹکٹس جو ہیں وہ ایک ہفتے بعد کی بک کروائیں آپ تئیس چوبیس پچیس تاریخ سے بک اپنی کروا سکتے ہیں بجائے کی آپ بیس کو کروائیں یا اکیس کو کروائیں خید میں نے ریشیا کا ویزا لینے کے لیے آپ پہلے ائر ٹکٹس بک کر رکھی تھی اور اور پھر میں نے ان میں ہی ڈیڑھ سال دی تھی کہ میری جو دکت ہی پرابلم تھی وہ ائر سپیس بند ہونے کے کاران آئی تھی تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو خیال رکھنی ہے اگر آپ تھوڑا سا اس میں دھیان رکھیں گے اگر ایسی سیچویشن میں آپ فستے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی ائر لائن کو کانٹیکٹ کریے ائر لائن والے آپ کو اس میں ساف سا بتا دیں گے کہ آپ کو بورٹ کرنے دیں گے کہ نہیں حالانکہ اتنی دکت نہیں پڑ سکتی ہے لیکن میں نے کئی لوگوں کو دیکھا میں نے آن لائن کئی فارمز پڑے ہیں اس میں جس میں لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا شنگن ویزا جس دن شروع ہو رہا ہے ایک دن پہلے وہ فلائٹ پکڑ رہے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کئی دیشوں میں ایک دن سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے فلائٹ وہاں تک پہنچنے کے لئے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ بہت important point تھا جو میسا ریشیا میں ہوا تھا یہ ہی میں point آپ کو بتانا چاہتا تو امید ہے آپ کو یہ point تھوڑا سا اس میں سے آپ کو جان کر ہی ملی ہوگی اور آپ کو کچھ information ملی ہوگی اگر آپ کو information ملی ہے تو میں آپ سے request کروں please like کیجئے channel کو subscribe ضرور کر کے جانا share کرنا ویڈیوز کو اور ایسے ہی باگ کی ویڈیوز سیکھتے رہنا thank you so much موسیقی